جنونی آشک نے کیا محبت سے انکار پر پانچ بچوں کی ماں کا بھیان قدر اکیس سالہ نوجوان کی شادشدہ خاتون سے یک طرفہ محبت کا دل دہلا دینے والا واقعہ ناجائز تعلق بنانے سے انکار پر نوجوان نے پانچ بچوں کی ماں کا گلہ ہی کٹ ڈالا گجرات میں پیش آیا ایک اندھوناک واقعہ جہاں پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ایک گھر میں ایک عورت کو خنجروں کے وار کر کر کے اور گردن کٹ کے قتل کر دیا گیا ہے جب پولیس موقع بارداد پر پہنچی تو وہاں ایک عورت کی گلہ کٹی لاش پڑی تھی جسے باننے کے بعد اس کا گلہ کٹا گیا اور اس پر خنجروں کے وار کیے گئے جب پولیس نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس خاتون کو قتل کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسی خاتون کے شہر کا نوجوان دوست تھا جو اس خاتون کی یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو گیا لیکن خاتون کے انکار پر اس جنونی عاشق نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کس طرح ہوا یہ جنونی عاشق اس عورت کی محبت میں گرفتار اور اس یک طرفہ محبت میں اس نے کس طرح قتل کارڈارا پانچ بچوں کی ماں کو حقیقت تھی ہو شروعا آج جنب نقاب بھی دیکھئے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ میرے بار بار اسرار کے باب جہود میں رسپانس نہیں دے رہی تھی پھر میں نے یہ پنصوبہ بنایا اور اس کا میں نے مرڈر کیا ہے اس نے کیا بتایا تمہارے بارے میں یہ مجھے پساند کرتا ہے یہ مجھے بار بار اظہار کرتا ہے میں انکار کرتی ہوں تو میں نے اسی بات پہ آ کر جذبات میں آ کر اس کو قتل کر دی کہ اس نے شوہر کے کیوں بتایا ایسے پاغل جنونی لوگ محبت اور عشق میں اندھے ہو کے قتل کر دیتے ہیں خدا رہا اکل سے کام لیں پانچ بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس بے فکوف انسان نے اکیس سالہ نوجوان کے ہاتھوں پانچ بچوں کی ماں کا بھیبانہ قتل اس واقعے نے سب کو لرزا کر رکھ دیا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے گجرات میں ہمارے نمائدہ شہزاد سے جی بلکل یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ جہاں وہ تھانا بی ڈیویزن کا لاکہ بیگم پورا ہے جہاں پر پیش آئے بائیس سالہ نوجوان جو کہ پانچ بچوں کی ماں ہے اس سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا بقول ملزم کہ مجھے جو ہے وہ پانچ سال بچوں کی ماں سے جو ہے وہ محبت ہوگی تھی ملزم یہ صرف راز ہے یہاں پر جو ہے وہ مینط مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا پہلے تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کے جو شوہر ہے اس سے دوستی کی کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ بڑی عمر کا تھا تو یہ بائیس سالہ جو نوجوان ہے اس کو لگتا تھا کہ یہ میرے چھوٹے بائیوں کی طرح اس نے جو ہے وہ اس کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا اس کے بعد جب اس نے منع کیا تو اس کو جو ہے وہ گسہ آنا شروع ہو گیا اور ختون نے جب کہا کہ اپنے شوہر کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے اور اس نے اپنے جو ہے دیور کو بھی بتایا تو لیکن اس نے اس گسے کی ویہ سے آ کر اس ختون کا جو ہے وہ رسنیوں کے ساتھ پہلے اس کو چار پائی پہ باندھا اور اس کے بعد جو ہے کھنجر کے ساتھ جو ہے وہ گلہ کار دیا آج کے پرگرام جرم نکاب میں ہم اسی کس سالہ نوجوان کا ظلم اور جرم پہ نکاب کریں گے جس نے محض اس لیے ایک پانچ بچوں کی ماں کا گلہ کارٹ کر اس کو قتل کر دیا کہ وہ اس سے زبردستی دوستی کرنا چاہتا تھا اور وہ عورت جو جس نے اپنے خواند کو اور اپنے دیور کو بتا دیا اسی بات کو اسے رنج تھا آج کے جرم بے نکاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نکاب کریں گے کہ کس طرح اس 21 سالہ نوجوان نے پانچ بچوں کی ماں کا قتل کر ڈالا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ملزم جس نے ایک پانچ بچوں کی ماں کو گردن پر چھوڑی پھیر کر قتل کر دیا وجہ پوچھتے ہیں جی کیا وجہ تھی کیوں اس حد تک یہ جنونی ہو گیا کہ پانچ بچوں کی ماں کو اس نے اس کی گردنی کارڈ ڈالی نام کہہ تمہارا سرفراز احمد اچھا تو کیا معاملہ تھا کیوں تم اس سب دیکھ کے تمہیں لگتا نہیں ہے تم کسی کو اتنی بیرہ میں سے قتل کرو قتل کیوں کیا تمہیں میں اس سے محبت کرتا تھا اس عورت سے کسے اس پانچ بچوں کی ماں سے محبت کرتا تھے ہاں جی لوگوں کی ذہنیت دیکھیں پانچ بچوں کی ماں سے محبت کرتا تھا تو محبت یہ محبت ہے تم نے اس کی گردن ہی کارڈ دی مجھے بے انتہا اس سے محبت تھی اس سے میں نے ظہار گیا اس نے انکار کیا تو میں نے جذب اس کے شوہر سے پہلے دوستی گئی ہے پھر اس کے گرگیاں موقع پاکار موقع پاکار جب اس کے گرگیاں ظہار گیا اس نے انکار کیا تو میں نے جذبات میں آگئے اس کے گردن اڑا دی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ محبت کا اظہار کیا کس کو پانچ بچوں کی ماں کو اور قتل کیوں کیا کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اگر وہ نہیں مان رہی تھی تمہاری بات کو اور تم اس کو کیا غلط تعلقات کا کہہ رہے تھے نہیں کیا کہہ رہے دوپیر میں اس سے محبت کرتا تھا اس سے اظہار کیا ہے لیکن اس نے انکار کیا محبت کرتے تھے تو پانچ بچوں کی ماں تھی شوہر والی تھی تو پھر محبت کرتے تھے تم نے کیا اس سے شادی کرنی تھی تم غلط تعلقات کے لیے کہہ رہے تھے نا اس کو غلط تعلقات کے لیے کہہ رہے تھے نہیں میں نے تو غلط تو نہیں میں نے تو اچھی نظر اس سے دیکھا تھا اس سے محبت کی تم نے تو محبت کا اندام کیا تھا شادی کرنی تھی اس سے تم نے ہاں جی خوشش تو یہی تھی وہ مانی نہیں اس نے بات کی مانی دواری نہیں مانی پھر کیا کیا پھر کیا کیا اس نے جذبات میں آگا ہے تم بتا رہے تھے نا کہ شوہر کو بتا دیا تھا کیا کیا اس نے پھر شوہر کو پہلے بتایا اسی وجہ اس عورت نے اس نے کیا بتایا تمہارے بارے میں یہ مجھے پسند کرتا یہ مجھے بار بار اظہار کرتا میں انکار کرتی ہوں میں نے اسی بات پہ جذبات میں آگا اس کو قتل کر دیا کہ اس نے شوہر کو کوئی بتایا یہ ہے جی ہمارے اس معاشرے میں آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی سوچ یہ کتنوہ پروگرام میں اس جرم بے نکاب میں ایسے کیسے کیسز کو میں کتنے کیسز کو بے نکاب کر چکا ہوں کہ بڑے عمر کی عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس حد تک پاغل ہو جاتے ہیں اگر رسپانس نہ ملے تو بھی مار دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ غلط تعلقات بن جائیں تو بھی آخر اس کی موت ہی ہوتی ہے عمر کیتی ہے تمہاری بائی سال بائی سال تو بائی سال عمر ہے تمہاری اپنے گھار والوں کو کہتے تمہارے ساتھ ایک بندے کا بسا بسا ہے گھر ہے بچوں والی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے تم ہاتھ ہو کے شادی تو نہیں ہوئی نا تمہاری نہیں ہوئی تو گھار والوں کو کہتے کہ میری شادی کرائیں نہیں کہہ سکتا تھا گھار کیوں نہیں کہہ سکتے تھے یہ قتل کر سکتے تھے پانچ بچوں کی ماں باشر قتل کر دیا شرمیندہ ہو اس بات نہیں کہتا شرمندہ ہو تمہاری شرمندی سے وہ عورت واپس آ جائے گی پانچ بچوں کی ماں واپس آئے گی اچھا نورملی کیسز میں ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پرگرام کیا جس میں ایک اور نوجوان نے قتل کر دیا اسی طرح عورت کو بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے معاملات غلط ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو کوئی عورت لڑکے کو مار دیتی ہے یہ لڑکا جو ہے وہ خاتون یا عورت کو قتل کر دیتا ہے اس کیسز میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے ایساچو صاحب سے فیملی میمبر سے تو یہاں پر تو یہ ون سیڈڈ جنونی عاشق بنا ہوا تھا پیشے پڑا ہوا تھا اس عورت کے پانچ بچوں کی ماں تھی بیچاری اور قتل بھی کر دیا مار بھی دیا اور اب کہہ جی میں اسے محبت کرتا تھا وہ انکار کیا اس نے پھر بھی یہ نہیں مانا پھر اس نے اپنے شہر کو بتایا پھر بھی نہیں یہ باز آیا پھر بھی بار بار کوئی نہ کہیں کوشش کر کے جا کے اس کو اپنے باتوں میں لانے کوشش کرتا تھا لیکن آخر کار جب اس کے خاند سختی سے اس کو منع کیا تو پھر اس کو اس بات کر رہی تھا جا کے اس نے اس کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتولہ کے شہر ان سے ہم بات کریں گے اس سارے معجرے کے حوالے سے پرسٹر پال جی ہمیں بڑا افسوس ہے اتنا بڑا ظلم ہو گیا آپ کی جو مزوجہ کے ساتھ تو کیا کہیں گے اس سارے معجرے کے حوالے سے آپ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ہستا ہوا گھر اس بندے نے اجار دیا ہے اور بلا وجہ اور بلا قصور تو میں آپ سے اپنیل کرتا ہوں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس کے ساتھ پانسی دی جائے اس کو سرے معجرے کے ساتھ پانسی دی جائے پانچ بچوں کو اس نے جتیم کر دیا ہے ان کی زندگی اس نے برباد کر دیا ہے اور میرا مستقبل تباہ کر دیا اس نے میری زوجہ پاک دامن کو اس نے قتل کیا ہے بے قصور تو میں چاہتا ہوں سر کے اس کو سخت سزا دی جائے اور اس کو چوک میں کھڑا کر کے سرے آم اس کی گردن کاتی جائے یہ جو یہ آپ کی جذبات ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے کیونکہ اس سفاق درندے نے ان کی جو زوجہ ہیں ان کی گردن کاتی پھر اس کے خنجروں کے ساتھ باہر کرتا رہا تو جیسا کہ یہ اپیل کر رہے ہیں ان کے جذبات بالکل درست ہیں لیکن ہم یہی کہیں گے کہ قانون کے مطابق جو کڑی سے کڑی سزا ہو سکتی ہے وہ قانون کے مطابق اس ظالم درندے کو ملنی چاہیے جنونی آشک نے کیا محبت سے انکار پر پانچ بچوں کی ماں کا بھیانک قطر پائیس سالہ نوجوان جو کہ پانچ بچوں کی ماں ہے اس سے جو وہ محبت کرتا تھا اب جب اس نے منع کیا تو اس کو جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو گیا اور ختون کا جو ہے وہ خنجر کے ساتھ جو ہے وہ گلہ کار دیا میں اس سے محبت کرتا تھا اس عورت سے اس کے شوہر سے پہلے دوستی گئی ہے اس کے گھر گیا ہوں موقع پاکا رہا بے انتہا اس سے محبت تھی اس سے میں نے ظہار گیا اس نے انکار کی ہے تو میں نے جذبات میں آگئے اس کی گردن اڑا ہے میں نے پہلے بار کیا اس کی گردن پر پھر اسے باندھا ہے پھر گردن پر بار گئی ہے تین چار بار گئی ہے مار گئی ہے جب تاکہ اس کی سانس ہتم نہیں ہوئی تب تک میں اتری بیٹھا رہا میری زوجہ پاک دامن کو اس نے قتل کیا ہے پانچ بچوں کو اس نے جتیم کر دیا اکیس سالہ نوجوان پانچ بچوں کی ماں کی محبت میں جنونی عاشق بن چکا تھا اور اسے کئی عرصے سے تعلق بنانے پر رضا مند کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ خاتون اس سے انکار کرتی رہی کیونکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن یہ شخص پھر بھی باز نہ آیا آخر کار تنگ آ کر اس عورت نے اپنے شوہر سے اس کے دوست کی شکایت کی جس کے بعد یہ معصوم دکھنے والا شخص ترندہ بن گیا اور اس نے اس خاتون کو سبق سکھانے کا بنایا بھیانک پلان چھوڑی کانزلی کب پلان کیا تم میں اتنا غصہ کیسے آیا اس کے گھر کیسے گئے سارا بتاؤ چھوڑی میری آپ نہیں تھی گھر سے لے کے گئے تھے نہیں خود تم چھوڑی جتنے ہو یہ میری اپنی چھوڑی تھی پرانی چھوڑی تھی میرے پاس جنگجو دیکھیں آج کل کہ یہ کس طرح کے دماغ ہے ہمارے نوجوانوں کا معذرت کے ساتھ کوئی دیکھ کے لگتا ہے کہ کاتل ہوگا یہ بندہ سوچا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا یہ بچ جاؤں گا سوچا تھا کہ بچ جاؤں گا کیسے بچنا تھا تم نے بچنا تو کسی حالت میں نہیں تھا تو پھر اکل کرتے اپنی زندگی بھی برباد کر دی تم نے پانچ بچوں کی ماں کو بھی مار ڈالا بچے بھی تیم کر دی گرفتاری خود کروائی ہے گرفتاری خود میں نے دیا میں وہی کہہ رہا ہوں چاہے خود کی ہے تم نے کوئی تمغہ ملے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے تم نے ایک ناحق جان لی ہے پانچ بچوں کی ماں کی گردن پر چھوڑی پھیری ہے اور کتنا تم دیدہ دلیلی سے کہہ رہے جو گرفتاری میں نے خود دیا ہے تمہارے گلے میں ہار ڈالے نہیں قتل کی ہے نا تم نے اس کو میں سزا بگتوں گا نا قتل کی ہے نا تم نے اس کو یہ کیا ہے میں نے کیا ہے تو پھر تمہیں دھرا سے بھی شرمیندگی نہیں ہے ہے مجھے شرمیندگی نظر نہیں آرہی بہت زیادہ شرمیندگی ہے مجھے مجھے بہت زیادہ شرمیندگی ہے تم اگر نہیں پسند تھے اس کو اور وہ اپنے گھر چلا رہی تھی اپنے پانچ بچوں اور خواند کے ساتھ تو دفع ہو جاتے تم معذرت چاہتا ہوں نہیں معذرت سے وہ واپس آ جائے گی نہیں آئے گی تو پھر چلے جاتے قاتل نہ بنتے خود بھی سزای موت کے مجھرم نہ بنتے تم اپنی موت قبول ہے اب تمہیں قبول ہے سزای موت کے معافی مانگو گے آپ کی سی سے اپیل کروں گا اگر مل گی تو ٹھیک ہے نہ مل گی کس مو سے اپیل کرو کہ تم معافی کی قتل کرنے سے پہلے کیا بات ہوئی تمہاری اس کے ساتھ جب تم نے اس کے گردن پر چھوٹی پھی رہی ہے تم اسے بڑی تھی ایک آئٹ زیادہ تھی چھوٹی تھی کیا تھا بڑی ہے ہمیں مجھ سے بڑی تھی آئٹ پر بڑی تھی ہاں جی پھر کیسے تم نے اس کو اکیلی ساتھ کوئی اور بھی تھا نہیں میں اکیلی تھا پھر کیسے تم نے اس کو مار دیا گردن پر میں نے پہلے وار کیا اس کے گردن پر پھر اسے باندھا ہے گردن پر اس کو پتا تھا اس وقت کہ تم اچانک حملہ کر دو گے نہیں پتا کیا کر رہی تھی وہ بیٹھی تھی میرے سامنے اچھا میں نے وار کیا ہے نہیں تم چھوٹی ساتھ لے کے آئے تھے آن جی چھوٹی ساتھ لے گا سوچ کے آئے تھے کہ اس کو مار دینا سوچ کے ہی آیا تھا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں آیا اس پر یہاں تو وہ غلط ہوتی تمہارے ذات کو اس طرح کا معاملات ہوتے وہ اپنے شور اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو رہنے دیتے پیچاری کو اب دیکھیں جناب ایسے آج کل کے جنونی عاشق معذرت کے ساتھ تماغ خراب ہو گیا ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا اکیس سال اس کی عمر ہے اور اس کی وضع کتا آپ دیکھیں اور اس کے معاملات دیکھیں ایک پانچ بچوں کی ماں کو اکثر لوگ میرے فیس بک پر یوٹیوب پر جو ہمارے جرم بین اگاب پرگرام کے ناظرین وہ کہتے جی کہ اس میں عورتوں کا بھی کشور ہوتا ہے بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے کشور ان میں دوسری سیڈ پر بھی غلط ہوتا ہے معاملات لیکن یہاں پر تو کسے ہی مختلف تھا یہ عشق میں مبتلا ہو گیا جی دیکھ کے ون سیڈ ساری گیم اور جب اس عورت نے اپنے خوان کو بتا دیا تو اس نے جاگش کو قتل کر دیا اور باہر پر ایک ہی بات کرتا ہے کیا کرتے تم اسے محبت کرتا ہے یہ کون سی محبت ہے محبت تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں پسند کر رہی اپنی زندگی میں ایک خوش ہے تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ والدین حیات ہے تمہارے الحمدللہ ہے شرمندہ کر دیا تم نے ایسی عرقت کر کے اپنی امہ جان کو کہتے والدین کو کہتے امی ابو کو کہتے ابا جی میری شادی کر رہا ہو میں پاغل ہو اے پھر نہ کریں آج تم نے ادھر نظر لگا لی پانچ بچوں کے ماں کے گھر کے اوپر جس شخص سے دوستی کی اسی کے گھر میں تم نے یہ گند کی ہے ابھی شرمندہ ہوں ابھی یہ اپیل پی کہنا میں کروں گا جی اور میں مافی کا طلب گار ہوں کس مو سے مافی مانگو کہ تم نے اس کو ماف کیا تھا آخری بار تم نے کیا کہا اور اس نے کیا انکار کیا تم نے مار دیا اسے اس نے کچھ بھی نہیں بولا اس نے کیا بولنا تھا نہیں تم جب گئے ہو تو بات تو ہوئی ہوگی نا کہ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو نہیں بات ہوئی ہاں ہم نے سب بیٹھے ہم باہر کیا بس ہوگی یہاں کیسے بیٹھ گئے گھرہ آئے گھر میں کون اسی کی گھر گئے تھے کون کون تھا گھر میں اکیلی تھی گھر کوئی بھی نہیں تھا تو تم ایسے بھی روٹین میں شوہر کی وجہ سے گھر آتے چاہتے رہتے تھے ہاں جی اب یہ یہاں پر ایک گزارش کروں گا جو ہمارے ناظرین ہیں کہ کسی نامحرم کو اتنا فری مت کریں کہ آپ کے گھر میں آنا جانا ہو بہت سارے کیسز کے میں سبی کو برا نہیں کہہ رہا سب لوگ غلط نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی ہیں اچھے دوست بھی ہوتے ہیں اچھے محلیدار بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں اکثر ایسے گھٹیا سوچ کے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں کتنے پرگرام میں کر چکا ہوں بظاہر تو چھوٹے بھائی بن کر ابھی لاس میں نے ایک پرگرام کیا تھا چھوٹا بھائی بن کر وہ آیا اور وہ تو وہاں پہ تو معاملات ہی کچھ اور تھے غلط تعلقات بنا لیے تھے اس نے اس عورت کے ساتھ اس میں اس عورت کی بھی غلطی تھی لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی اُلٹا ہے کہ وہ انکار کر رہی تھی وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ مجھے اس طرح کی بات کریں تو اس لیے نہ محرموں کو اپنے گھروں میں اس طرح کھلے عام آنا اور اپنی فیملی میں اس طرح سے بیٹھے دینا یہ غلطی ہے اس چیز سے بھی آپ اپنے آپ کو یا اگر ہے تو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لائیں میں اگین یہاں پر کہہ رہا ہوں سب ہی کو نہیں کہہ رہا بہت سے اچھے لوگ ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں میں نے اکثر پروگرام کیا ہے جس میں محلے دار ہے یا دوست ہے اس میں ٹرسٹ کر لیتے ہیں فیملی میں آنا جانا شروع ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں یا تو خدا نہ خاصدہ کچھ غلط تعلقات بن جاتے ہیں یا اگر کوئی انکار کرے تو ایسے پاغل جنونی لوگ محبت اور عشق میں اندھے ہو کے اس طرح کی بیوکوفانہ محبت اس کو محبت بھی کہنا محبت کی توہین ہے قتل کر دیتے ہیں ایک نوجوان کے ہاتھوں پانچ بچوں کی ماں کا بہمانہ قتل پولیس کو ملتی ہے لاش جس کی گردن کاٹ کر یا گردن پر وار کر کے اس کو قتل کیا گیا تھا کیا حقائق ہیں کیا واقعات ہیں اس نوجوان نے سورت کو کیوں مارا اسی حالے سے ہم بات کریں گے ایسے چو تھانا بی ڈویین گجرات عدنان عباد صاحب سے اس سے پہلے ضرور یہ بات کرتا جنوں کہ ڈی پیو گجرات عمر سلامت صاحب کے احکامات پر بی ڈویین تھانا پولیس نے بروقت کاروائی کی عدنان صاحب بتائیے کیا معاملہ تھا یہ جب آپ کو لاش ملتی ایک عورت کی کٹیوی گردن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 29 تاریخ کا واقعہ ہے کہ میں معمول کی گشت پہ تھا مغرب کا تقریباً بگتا غزان ہو چکی تھی تو میں وان فائب کے اطلاع ملی کہ اس طرح محلہ شدولہ دربار میں ایک عورت کی مرڈر ہو گئے تو فوراں ہم موقع پہ پہ پہنچے مین وائل ڈی ایس پی صاحب رضا عبان صاحب آگے ایس پی صاحب عمران صاحب آگے عمران عزاق صاحب اور بازنہ ڈی پی صاحب بھی موقع پہ آئے حالات دیکھے تو اس وقت جب پہنچے تو ایک عورت جو ہے اس کی ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ بھی بندہ ہوا تھا اور گلے کے اوپر ہون جاری تھا جیسے گردن کا آٹ کی کسی نے مرڈر کیا تو فوری جو لوائکین تھے وہ بھی موقع پہ تھے تو سرے درسم میں کوئی کلو نہ ملا تو پھر داملوں ملزمان کے حلاف ایف آئیات دے دی گئی تو فوری طور پہ پہ میں نے سب سے پہلے جو کام کیا ابھی تو جو ہے وہ مقتولہ کے جو زیر استعمال نمبر تھے ان کا میں نے سی ڈی آر مگوا لیا سی ڈی آر آنے کے بعد پھر ہمیں جو لاسٹ کالر سے جس کے ساتھ سلسل رابطہ تھا ان کے اوپر ہم نے کام شروع کیا تو انڈ پہ جو لاسٹ کال تھی نا وہ مقتولہ کے نمبر پہ وہ اسی قاتل کی تھی تو پھر ہمارا سب سے پہلے ٹارگر یہی فٹ ہو گیا کہ اس کو پکڑیں تاکہ اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات ملے گی تو اس لائن پہ ہم نے تفتیش شروع کی موسیقی جنونی آشک نے کیا محبت سے انکار پر پانچ بچوں کی ماں کا بھیانک قطر پائیس سالہ نوجوان جو کہ پانچ بچوں کی ماں ہے اس سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا جب اس نے منع کیا تو اس کو جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو گیا اور ختون کا جو ہے وہ کھنجر کے ساتھ جو ہے وہ گلہ کار دیا موسیقی میں اس سے محبت کرتا تھا اس عورت سے اس کے شوہر سے پہلے دوستی گئی ہے اس کے گھر گیا ہوں موقع پا کر بے انتہا اس سے محبت تھی اس سے میں نے ظہار گیا اس نے انکار کی ہے تو میں نے جذبات میں آگئے اس کی گردن اُڑا ہے میں نے پہلے بار کی ہے اس کی گردن پر پھر اسے باندھا ہے پھر گردن پر بار گئی ہے تین چار بار گئی ہے جب تک اس کی سانس ہتم نہیں ہوئی تب تک مہدری بیٹھا رہا ہے میری زوجہ پاک دامن کو اس نے قتل کی ہے پانچ بچوں کو اس نے جتیم کر دیا اپنے سے کئی سال بڑی شادی شدہ اور پانچ بچوں کی ماں کے عشق میں اندھا یہ نوجوان بے را روی کا شکار ہو چکا تھا اور اس خاتون کو بھی اسی بے را روی کی ڈگر پر چلانا چاہتا تھا اور اس سے ناجائز تعلقات بنانا چاہتا تھا لیکن اس خاتون کا بار بار انکار اس کا جرم ٹھہرا اور اس نے اس خاتون کا گلہ کاٹ ڈالا اس صفاق ترین دینے ٹیم جرم نکاب کے سامنے مزید ہوش ربا انکشافات کی کتنے مین پڑ گئے تم لوگ پانچ تم بڑے ہو سب سے چھوٹے ہو میں چھوٹا ہوں والدہ سب کیا کرتے ہیں تمہارے مستری ہیں وہ بیسی گھر میں سامنے کام کرتے تھے جہاں تم کرتے ہو والدہ کرتے ہیں والدہ کرتے تھے والدہ کو بتانا تھا کہ میں پانچ بچوں کی ماں سے مبت کرنا لگ پڑا ہوں بتایا تھا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا پھر ادھر میرے طرف دیکھو کیوں نہیں بتایا تھا میں نہیں کسی کو بتانا چاہتا تو ایک تم کہہ رہے میں شادی بھی کرنا چاہتا تھا پھر تم کہہ رہے کہ میں مبت بھی کرتا تھا میں اسے عشق بھی کرتا تھا تو پھر تم نے کیوں نہیں بتایا گھروں لوگ کو میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا پانچ بچوں کی ماں سے سیدھا سیدھا بولو تم غلط تعلقات بنانا چاہتے تھے اس سے وہ مانی نہیں ہو تمہیں غصہ آگیا زیادہ غصہ کس بات پر ہے اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا ہاں جی انچہ بولو ہاں جی ہاں ہاں جی اس کے دیور نے بھی مجھے دمکی فون پر دی تھی کیا دمکی دی تھی اس نے مارنے کی جان سے مارنے کے دمکی دی تھی تو کسی کی ماں بہن کو اس غلط نظر سے دیکھو کے اس کو تنگ کرو کے اس کے گھر جا کے اس کی زندگی پر بات کرو کے تو وہ دمکیاں تو ملے گی پھر بھی تمہیں اس دمکی سے بھی تم بازنے ہو دیکھیں کتنا بے خوف قسم کا یہ ملزم ہے قاتل ہے یہ شخص پہلے اس کے دیور نے بھی سمجھایا کہ باز آ جاؤ اور اس حد تک چلا گیا کہ محبت جی مجھے انکار کر دیا اور تم شارو خان ہو نہیں میں عام انسان نہیں تم کیا ہو ٹام کروز ہو عام انسان عام انسان ایسے ارکتے کرتے ہیں تم تو جانور ہو بس غلطی ہوگئے معذرت چاہتا ہوں اہاں ادھر دیکھو میں گھسا آ رہا ہے تمہیں ادھر میرے در دیکھو نہیں مجھے گھسا نہیں غلطی ہوگی معذرت چاہتا ہے یہ ٹپیکل ورڈ میرا جب کو ملزم بولتا ہے یقین کریں قانونی تقاضے نہ ہو معذرت کے ساتھ اور ہمیں بھی قانون کے مطابع کی چلنا پڑتا ہے دل کباز کھانتے ایک انسان ہونے کے ناتے دل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں کہ ایسی بندہ بات کرے تو اس کا مو توڑتے ہیں بندہ میرا بھی یہی کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑا ضبط کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے اپنی صحابتی ذمہ داری بری کرنی ہوتی ہے لوگوں کو میرا مقصد اس پرگرام کے ذریعے صرف اویر کرنا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ خدا رہا اکل سے کام لیں اس طرح کی جنونی محبت عشق یہ انشان کو اس جگر پر لے آتے ہیں پانچ بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس بے فکوف انسان نے خدا نہ خواستہ تمہارے پانچ بہن بھائیوں کو خدا کوئی مارے تو تم کیا کرو گے اس کے ساتھ جان سے مار دوں گا جان سے مار دوں گا خود جان سے مار دوں گا لیکن کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی کو قتل کر دیا اور معافی چاہے گا یہ ہماری گزارش ہے اعلیٰ حکام سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جرم ثابت ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تب یہ جرم رکیں گے قاتل ہو کوئی مجرم ہو اس کو پتا ہوتا ہے اس کی امید یہ ختم ہو جانی چاہیے جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کی امید ختم ہو جانی چاہیے ہاں جی کہ میں بچ جاؤں گا سکسی سیونٹی پرسنل لوگ جو بچ نکلتے ہیں رام سے ظالم درندی نے ظلم اور صفاقیت کی اور بے حصی کی حد کر دی اس کو دیکھ کرنے لگتا کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ اتنا خطرناک ہوگا اتنے شیطانی اور گندے ذہن کا وہ مالک ہوگا کہ ایک ہستہ بستہ گھر برباد کر دیا ایک ایسی خاتون جو اپنے گھر کی اقدار اپنی فیملی سے پیار اور باقردار طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ میں اس سے پہلے بہت طرح ایسے کیسز میں میں نے پرگرامز کی ہیں جس میں دونوں طرف کچھ غلط ہوتا ہے تو اس طرح کی بات سامنے آتی یہاں پر ہم نے خود تفتیش کی ہے خود تحقیق کی ہے وہ مقتولہ ایک باقردار خاتون تھی ایک مہینے سے یہ پیچھے پڑھا رہا اس نے کوئی ایک دفعہ دو دفعہ انہوں نے خود سختی سے سمجھایا یہ ظالم باز نہیں آیا خامد کو بتایا پھر دیور کو بتایا انہوں نے اس کو سمجھایا اس بات کا ایک سو محصہ لگا اور اس بے وکوف جاہل شخص نے ظالم شخص نے پانچ بچوں کی ماں کو بدردی سے قتل کر دی اور ہستا بستا گھر تباہ کر دی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتولہ کے دیور ان سے ہم بات کریں گے جی سر اس ظلم نے بہت بڈا ظلم کی تا ہے ساٹھ ایک را نین آر ساٹھیں ماں بارگی پر جائے انہوں نے قتل کی تا ہے درندگی انہیں کی تی ہے جڑے بچے انہیں تیم کی تے انہوں نے کون مطلب ہے انہوں نے شانہ انصاف لگ دیتا جائے انہوں نے بچے ہیں انہوں نے بچے ہیں درندگی کیا چی گدرے دی ساہی درندگی بات ہیں مطلب ہے انہوں نے بنے دا ٹھیکے کتنے بیٹے بیٹے ہیں ان کے پانچ تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں سب سے چھوٹے بچے کی ڈیڑھ سال عمر ہے اس کو تو ابھی تک بتا بھی نہیں ہے کہ میری ماں کتھے ہوئے ٹھیک ہے میرا پاپا کتھے ہوئے ٹھیک ہے بچے سارے پرشان ہیں ٹھیک ہے کوئی مطلب پاک دامن تھا ٹیپا بی سی ٹھیک ہے تجدگدار پریدگار تھی پتون تھی مجائی گال دی اس بندے نے سارے عام فانسی دلوائی جائے یہ ناظرین جیسا کہ یہ مقتولہ کے دیور ہیں ظاہر ہے یہ جس بات دیفنیٹلی جس کا کوئی اپنا اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو تو الفاظ انسان کس طرح سے یہ تو دیفنیٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنیں اور ان لوگوں کی آواز آلہ حکام تک پہنچائیں جو ظلم نے ظالم نہیں کیا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی ریاض جو ہے وہ نہیں برتنی چاہیے جیسے کہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ خاتون جو ہیں باگ دابند تھیں اور وہ اس گھٹیا آدمی کی باتوں پہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی اس لڑکے نے بس اپنے معاملات خواند کے شوہر کے ساتھ ان کی جو مقتولہ کے شوہر تو ان سے دوستی ہو گئی یہاں محلے داری کر کے چھوٹا بھائی چھوٹا وہ شخص سمجھتا تھا اس کو اس معاملات میں آگے اپنے دماغ کی خرابی کی وجہ سے اس شخص نے اتنا بڑا ظلم کیا اور وہ خاتون جو ہے وہ صرف اس وجہ سے اس دنیا میں نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی کو نہیں ضائع کیا اس نے اپنے خواند کو اور اپنے دیور کو بتا دیا کہ یہ شخص تانگ کر رہا ہے بار بار ایک دو بار انہوں نے خود مقتولہ نے دانٹ کر سمجھانے کوشش کی ظالم کو لیکن وہ باز نہیں آیا تو اس کے باوجود پھر جب اس نے دوبارہ بقول اس مجرم کہ جی میں ان کو پسند کرتا تو انہوں نے اظہار مبت کر رہا تھا بار بار تو انہوں نے شٹ اپ کال دی مقتولہ نے اس کو شٹ اپ کال دی کہ خبردار آج کے بعد ہمارے گھر نہیں آنا اور جب پھر بھی نہیں مانا پھر اپنے شوہر کو بتایا پھر اپنے دیور کو بتایا لیکن اس کے باوجود اس چیز کا اس کو غصہ تھا کہ اس خاتون نے اپنے دیور کو اور اپنے خواند کو کیوں بتایا وہ چاگر اس صورت کو بڑی بیرہمی سے مار دیا ایسے ظالموں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنانا شاہی دورانے انٹیروگیشن کیا انکشاف کیا اس لڑکے نے کہ کیوں وہ ایک پیچاری پانچ بچوں کی ماں تھی وہ اس کو کیوں قتل کر دیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اکیس بائیس سال اس کی عمر ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ میرے باہ بھائی سرار کے باوجود مجھے ریسپانس نہیں دے رہی تھی تو پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا اور منصوبے کے تحت اس کا میں نے مرڈر کیا ہے تو یہ اس میں پلان مرڈر تھا بکاتہ جسے بتا رہا ہے کہ پورا پلان کیا ہوا تھا اس نے یا کہ غصے میں آ کر تیش میں آ کر قتل کر دی یہ پلان مرڈر تھا یہ اس دن اس کے ساتھ گمتا رہے اس کو کہتا رہے جو بھی اس کا معاملات لیکن وہ اس کو انکار کرتی رہی ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ گیا گھر تک چلا گیا ٹھیک ہے اس مسلسل اس کے پیچھے تھا کہ یہ میرے ساتھ یعنی کہ تعلقات قائم کرے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو بار بار تنگ کرتا تھا تو آلٹیمیٹ وہ سورت نے پھر تنگ پڑھ کہ اپنے حامد کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو اس کے بعد پھر یہ اس کو رنج ہو گیا کہ اب تمہیں پکڑا بھی جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ میری بدنامی بھی ہوگی تو اس نے میرے ساتھ اس طرح جواب نہیں دیا جس طرح میں چاہتا تھا تو پھر اس کے اندر یہ انتقام کی جو ہے نا وہ رہائش پیدا ہوئی اور اس نے پلاننگ کی تو یہ اس کی عمر بھی کچھ ایسی تھی اور بظاہر پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ اس کے اوپر یعنی کہ کوئی شاک وغیرہ بھی نہ گزرا اس کے گارنے پر اس کے اس کو حامد جا ہے وہ بھی اس کے اوپر شاکرنگ کرتا تھا اس سوالے سے جو اس نے کام کی ٹھیک ہے تو آنا جانا تھا تو یہ اس طریقے سے یہ کام چلتا رہا تو آلٹی میٹ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اب یہ میری بات جو ہے یہ اس کے ہواں تک بھی چلی گئی ہے تو اس کے بعد اس نے پھر یہ مل جو ہے مردر کر دی کتل ہے کیسے گلے میں چھری پہ رہی ہے یہ ایک تاتہ ہے کہ میں اس کے جب پاس گیا ہوں ٹھیک ہے میں نے بات سی کی ہے تو وہ بات تو تو قرار چلتا رہا تو اس کا بچہ ہے مدرسے سے پڑھ کے ٹھیک ہے اس نے بولا ہے کہ ماما میں نے کپڑے چینج کرنے تو چونکہ میں گھر میں مجود تھا تو اس نے اس کو بولا تم ابھی چلے جاؤ ننبو کے گھر ٹھیک ہے ٹھہر کیا نا تو میں ادھر ہی آ جاتی تو اس کے بعد پھر دوبارے جب یہ اندر آئی ہے تو میں میری جیب میں یہ مجود تھا ہنجر تو جنہیں آکے میرے پاس ادھر بیٹھی ہے تو پھر میں نے اس کی گردن پر وار کی ہے وہ مضروب ہو گئی ہے اس کے بعد پھر میں نے فوری اس کے مو بندہ ٹھیک ہے اور اس کے ہاتھ بند اس کے بعد پھر میں مزید وار کر کے اس کو ختم کی یا ختم کرنے کے بعد پھر میں سے مہ سے بات گیا آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ نوجوانوں کا جو ایسے نوجوانوں کو جو دماغ جو ہے وہ کافی حد تک حراب ہو چکا ہے کہ ایک تو شادی شدہ خواتین یا شادی شدہ پانچ بچوں کی وہ ماں ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے خوابن کے ساتھ رہی ہے اگر وہ اس کو رسپونڈ نہیں کری یا وہ اس کی بات نہیں مان رہی ہے تو اس چیز میں اس حد تک یہ جنونی عشق میں گرفتار ہونا اور اس طرح کی فلمیں دیکھ دیکھ کہ دماغ خراب ہو گیا ہمارے نوجوانوں کا تو اکل کریں برے کام کا برا نتیجہ ہے اس کو برے کام پر اکسارا تھا وہ نہیں مانی ہے آخرہ اور اس نے اپنی شور کو بتا دیا اور اس کے بعد پھر اس شخص نے اس غصے میں آ کر اس کی جا کے گردن ہی کار ڈالی اس عورت کی جنونی عاشق نے کیا محبت سے انکار پر پانچ بچوں کی ماں کا بھیانک قادر بائیس سالہ نوجوان جو کہ پانچ بچوں کی ماں ہے اس سے جو ہے وہ محبت کرتا تھا جب اس نے منع کیا تو اس کو جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو گیا اور ختون کا جو ہے وہ خنجر کے ساتھ جو ہے وہ گلہ کار دیا میں اس سے محبت کرتا تھا اس عورت سے اس کے شوہر سے پہلے دوستی کی ہے اس کے گار کی آم موقع پاکار بے انتہا اس سے محبت تھی اس سے میں نے اظہار گیا اس نے انکار کی ہے تو میں نے جذبات میں آگئے اس کے سانس ہتم نہیں ہوئی تب تک مہودری بیٹھا رہا میری زوجہ پاک دامن کو اس نے قتل کیا ہے پانچ بچوں کو اس نے جتیم کر دیا دکھنے میں معصوم اکیس سالہ یہ جنونی عاشق پانچ بچوں کی ماں کو گناہ کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہ مانی اور پھر اس نے اپنے شوہر اور اپنے دیورتک کو بتا دیا جس کی وجہ سے اس ظالم انسان نے اسے قتل کرنے کا پلان بنایا اس صفاق قتل کی آخری بار اس خاتون کے ساتھ کیا بات ہوئی پھر اس نے کس بھیانک تری قصوں سے قتل کیا حقیقت تھی خوفناک آخری بار تم نے یہ جو تمہارے نام نے ہاتھ محبت اور یہ تمہارا عشق کا بھوت ہے جو تم نے محبت کا ذار کب کیا تھا اور پھر تم نے کس طرح گھار آیا اس کے کس طرح اس کو قتل کیا پرسوس کے گھار آیا تھا اچھا کیا کہا تم نے اس کو اس نے بولا مجھے تم سے محبت ہے اس نے انکار کیا میں نے مار دیا سے کیا شاہ مارا چکو کے ساتھ مارا اسے باندھا ہے پہلے وار کیا پھر اسے باندھا ہے بار کام پہ کیا گردن پہ پھر پھر اسے باندھا ہے باندھ گئے پھر گردن پہ وار کیا جب وہ حتم ہو گیا اس وقت میں چلا گئے ہوں مسلسل مارتے رہے ہوار کھنجر مارتے رہے اس کو جب تک وہ مری نہیں 3-4 دفعہ وار کیا تائم کیا تھا اس وقت تین چار کا تھا شام کے چار کا اس کو گھر میں کوئی نہیں تھا نہ اس کا شہر نہ اس کی بچے کوئی بھی نہیں تھا تب تک مارتے رہے جب تک ہم مری نہیں تین چار بار گئی ہے مار گئی ہے جب تک اس کے سانس ہتم نہیں ہوئی تب تک میں اُداری بیٹھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں ناظرین can you believe اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اتنا ظالم ہوگا اس کی دماغ اس کی سوچ کتنی شیطانی ہوگی بتا رہے جی کہ میں نے اس کو پہلے گردن پہ وار کیا پھر اس کو باندھا پھر گردن کاٹی ہے اس کی پھر اس کو وار کرتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئی وہیں پر بیٹھا رہا تمہیں خوف ایک لمحے کے لیے نہیں آیا جب مار بیٹھے تو اس کے بعد بھی نہیں آیا غصہ تھا تمہیں ہاں جی غصہ تھا غصہ تھا مجھے کس بات گا انکار کیوں کیا حسن ہے تمہاری شکل نہیں پسند تھی اس کو اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ خوش رہنا چاہتی تھی تم کیوں اس کی زندگی پر بات کرنے آگے اس کی زندگی مرمار بھی ڈالا اس کو غرط تمہر سے تعلقات بنا لیتی تم سے ملتی رہتی تو تم پھر ٹھیک تھا ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے نا آن جی آن جی اچھا بلو ایسا ہی ہے نا آن جی تو شرم آنی چاہیے تمہیں ڈوب بن رہے کا مقام ہے تمہارے لیے یہاں پر انسان کرے تو کرے کیا ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائیں جنونی پند کی انتہا ہے بے وکوفی کی کم اکلی کی کم ذرفی کی بے حصی کی انتہا ہے میں سوچ رہا ہوں ان پانچ بچوں کا ہم ان کی شکلیں نہیں دکھائیں گے لیکن ان پر کیا گزرے گی اس کے حسنبنڈ کی اور اس عورت کی لف میریج تھی اپنی زندگی میں وہ خوش تھے ان کی زندگی میں یہ ایسا شیطان آگیا ان کی زندگی میں بچے ایسے لوگوں سے خدا رہا آج کے پرگرام جنون میں نکاب میں میرا مقصد صرف یہی ہے آپ لوگوں کو آویر کر سکوں کہ اپنے آپ کو جس ڈگر پر لے کے چلیں گے غلط ہوگا تو غلط آپ کے ساتھ نتیجہ ہوگا اور کسی پر اندھا اعتماد مت کریں ایسے شکلیں دیکھیں بڑا مسکین ہے شریف جاہوے کوئی کڑپ پولا آدمی ہے آنے دین جی گھر چلیں گھر کے کام کاج بھی کر دے گا چلا جائے گا ایسے لوگ بعض اوقات سب نہیں اکثر یا بعض لوگ ایسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس کی جنون نے اس کو دیکھیں بتاتے ہو اس کو کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا گردن کاٹی جب تک بیٹھا جب تک مری نہیں مم اس کو کھنجروں سے مارتا رہا اس وقت اس کی چیخو پکار کی آواز گلی محلو والے نے لیس ہو نہیں 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 کیا دروازہ بند کر لیا تھا تمہیں نہیں دروازہ اپن تھا چار اپن تھا دروازہ چیخی چلائی نہیں ہے وہ نہیں چلائی تمہیں موکہ ہی دیا اسے نہیں اب اگر تمہارے گھر والے تمہارے بہن بھائی وہ تمہیں دیکھیں گے تو کیا تمہیں اچھا کیا ہم ہم اچھا کیا تمہیں نہیں اچھا کیا بہرحال جی ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے ہم نہیں چاہتے ہمیں اس کے اوپر بھی افسوس ہے اکیس سال ہمار ہے نوجوان کی ابھی پوری زندگی آگے پڑی ہے اس کی اور اپنے آپ کو اپنی سوچ کی وجہ سے ایسے معاملات میں پڑھ کے اپنی زندگی یہ تو افسوس ہوتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی خود ہی اپنے ہاتھوں پر بات کر دی ہا نہیں ابھی اکیس سال تمہاری عمر ہے ایسا ہی ہے ہمیں تم جیسے لوگوں پر بھی افسوس ہوتا ہے ہمیں تمہارے والدین پر بھی ترس آ رہا ہے تمہارے بہن بھائیوں پر بھی ترس آ رہا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میں یہ معاملات نہ کرتا ہاں جی آتا ہے ہاں آتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ جب تیر کمان سے نکل جائے معاملات ہاں سے نکل جائیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے بہرحال اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اپنے معاملات کو بہتر رکھیں کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو اتنا انوالف مت کریں کہ آپ کی اور دوسروں کی زندگی برباد ہو جائے